نتائجا نون اعلان مجموعی طور کنشید کیسا تل بیلمن کامیاب الژی منو اسناس ان طرف تل بیلمن مبارک بات پیش درست کشیر مزاو میل سید علی حمدانی رحمت اللہ علی سند اور چه مبارک اکیدت و احترام سان مناون سروی خود برد تقریب سپس خان کا مولا سری نگرس مز منقل ساس واد لوکو کر اور سسن شکر ملیٹنسی ختم کرنس حوال حکمت عملی تیار ملیٹنٹن مدد کرن والن خلافی سخت کروئی کرن ڈی جی پی آر آر سمین سن بیان اسلام علیکو ناظرین کوشر خبرنا میت سبح زہر لولای بی تینس خدمت سمز خیجر تپیش خبرنس تفصیل جمو کشمیر بورڈ آف سکول ایڈوکیشن تاربیشن تاربین سان دیمی جمال زین یا میتین نتیجن اعلان کانا آمد و یا جمیتو کروی تار کنشید في سارت تال بی الم کامي آب سپید ایل زند جمو کشمیر بورڈ آبس کل سکول ایڈوکیشن تاربین آمد جی اکشید في سارت قوارشت ایام دانس مزدی مکامی آب سپس جلز ایلزان لڑکوشی سات سات فیسد لڑکوشیم یا دہیمین جمعید سنت امتحان اسمز کامیاب سپید تیلزن کل میلا کر اخلاچ شیطی جی ساس تیل بیلی مویشیم انماز اخلاچ چویتر ساس تیل بیلیم کامیاب سپید میت تیل بیلی مویشیم انماز اخلاچ شیطی جی ساس تیلزن لڑکوشی سات سات فیسد کامیاب سپید میت دویمین جمعز انماز امتحان اسمز اخلاچ شیطی جی ساس اکتا شیطر تیل بیلی مویشیم انماز اخلاچ پندہ ساس اٹ شایتر تیل بیلیم کامیاب سپید تیلزن کل میلا کر اخلاچ چویتر سپید تیلزن کل میلا کر اخلاچ چویتر ساس امتحان اسم نتیجن مز دیویس لڑکو لڑکو پا ترمیت ل ایمتحان اسم نتیجن مز اخلاچ چویتر سار بچerin والدین ہنس طلبی علمین حوال جلچس پیتی تمن مدد کرنی حوال تیہنس دیت تریف کرماز الجی منوشنا سن ترفشہ طلبی علمین ہنی مستقبل بابت نیک خوشاتن ہن اظہار کرنا مود درست وادی اندر آغاز حضرت امیر کبیر میرسید اللہ حمدانی رحمت اللہ علیہ وسلم اور سنیاہیت اقیدت و ایترام سان مناونت ام حوال سپس سرے خود و بڑھ تقریب خانکای مولا سری نگرس اندر منققتی اتساسواد لوگو نماز زہرس اندر شرکت کرد خصوصی دعا نماز حسنیو آتموکس پڑایج جمعکشی وقبورت صوبہ انتظامیہ ترف سری نگرکیس خانکا علاقہ ساندر زائرین خدر خصوصی انتظامات کرنامیت انتظامن انسام حضرت صوبہ وقبورت خلال ملکہ ساندر ڈاکٹر درکشا اندر عبیت زہرین او تشہ وقبورت صرف کنامیت انتظامن پہت اتمنان اظہار بود ملکہ ساندر ملکہ ساندر ملکہ ساندر ملکہ ساندر ملکہ ساندر ملکہ ساندر رسول اللہ سوال کر مل ایمان مل اسلام یا محمد مل ایمان یا محمد اسلام اور ایمان کا جواب حضور نے جواب فرمایا تو تیسرہ سوالوں نے کیا مل احسان یا محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبداللہ انکا تراہو فیلم تکون تراہو اس طرح عبادت کرو خدا کی جیسے کہ وہ آپ خدا کو دیکھ رہا ہے اگر تمہیں اس کے دیکھنی کی طاقہ یہ ایمان وہ آپ کو دیکھ رہا ہے لہٰذا وہ عمل جو ہمیں یہ ایمانوں کی خدا دیکھ رہا ہے اس عمل کو عملی احسان کرتا ہے اور اس عملی احسان اس خانقہی نظام میں دیا جاتا ہے دون بسنیس شہا جا سان کچھ شہا جا سان شا سرشی علاکس شہا سان دون کبیل انچا سان یہ تیب چھو اصلی حقیقت یو ساولی ہن ہون یہ میں دنیا نیرون چھو سو چھو یہی حسیت تھاوان کی آزا سدر آوی خدای سن ٹوٹ یا سر علیو از پانیس خدای سا جمو کشیرن سرکوز ریالا تا نیشنل کانفرنس پاری سدر ڈاکٹر فارق عبداللہ سن ترفتی آواز کھان کا امولا سمز خوزری دین تو تیموش آت موکس پیٹ کات کران وزی تیمو کور جمو کشیرن امنا امان وابط ملتنسی ختم سبتن سوال خصوصی دوئی خر تیمو انزی تیم جو پانی ترف کوشش کران جا امربدلہ گا سکشیرمز یا نوالیس ایلکشن اسمز حسنیون ایک یہ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل سے نکالے گا ہم امن سے رہ سکیں چین سے رہ سکیں بھائی چارے میں رہ سکیں اسے بڑی دعا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے مانگا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو اپو کر ہم گناہگار ہیں تو مالک ہے تو ماف کر سکتا ہے ہمیں ماف کر اور ہمیں پہتر دن دکھا ہماری بیکاری بدحالی اس کو دور کر کہ ہم لوگ بھی چین کا سانس دے سکیں اور یہ جو نتنگوات ہے اسے ہمیں نجات دے کیونکہ ہماری ہمارے تشکت کو حتم کرنے کوش کرتا ہے اس لئے وہ دعا بھی مانگے کہ اللہ اس کو ٹھیک کر اور یہ بڑے ملک چو ہیں تو ان میں کوئی راستہ نکال جسے کہ ہم لوگ امن سے رہ سکیں کل بھی آپ نے ہی بات کرتے ہیں تو ہوگی جو اسی چیز ہے اس کی تنکیت تو کریں گے اگر اچھی چیز نہیں ہو تو کیوں تنکیت کریں گے کرنا تو پڑے گا مانے یا نا مانے راستہ وہی ہے لڑائی کا راستہ نہیں ہے مورا بلا سب کیا رہے کہ باغ رہے ہیں لیکن ہم سب کوشک وہ کھتے ہیں یوٹی میں نہیں لڑنا چھے میں لڑنا پڑے گا میں تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں وہ لڑے ہیں جوٹی ہو یا کچھ ہو لوگوں کو رہت چاہی گے وہ رہت ہے بغیر نہیں ملے گی جب تک ہم لڑے نہیں ہیں لوگوں کی مشکلیں دور کریں یا بدالی ہیں بیکے بیکار کتنے ہمارے جوان ہیں پڑے لکھیں بیکار ہیں مہنگائی اسمان سے بات کریں لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں ہے اس کو دور کرنا ہے اسمبل ہے وہ وقت بتائے گا ابھی تو وقت ہے اس وقت پوچھیں گا جب الیکشن کا وقت آ جائے گا یہاں موڈی جو ہے بیشتاری کو جمکش میں آ رہے گا یہ پر سبز حضرت امیر کبیر میر سید علیہ حمدانی رحمت اللہ علیہ السن جس ارسل سوال آخ تقریب الوہم کے سترالس منز تھی اتخانکائی مولا فیض پناہ سترالس منز ساتھ سواد لکو آز دوی دو حض ذکر اذکار کے مجلس میں شرکت کر آت موکس پر گوشت رو حضرت امیر کبیر میر سید علیہ حمدانی سن علمی کارنام تو زور دو ترزی یہ پیٹ امیر کبیر دین سید سید کاروار سپورچر جو تیسے پیٹ تات پیٹ عمل کرنے چھو وقت چھو اہم زوریت جلزن بوسم ناسازگار حاصل باوجود تکر ساتھ سواد لکو یمن مجلس اندر شرکت 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 کی الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں چھے زلحجہ کو آج اور سپا کے حضرت شایر حمدان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا جو پائے تکمیل کو پہنچا اور الحمدللہ یہاں پر کثیر تعداد میں ظاہرین نے شرکت کی آسائے مبارک کے فیضیان سے فیضیاب ہوئے جس کی زیارت تین مرتبہ آج صبح سے لے کر دوپیر اور ابھی آخری زیارت جو ہے سوہ چھے بجے نماز اثر کے بعد کرائی گئی الحمدللہ بہت سارے ظاہرین و ظاہرات اس سے مستفیض ہو کر اپنے گھروں کو لوٹے ہم پروردگار کائنات کی بارگاہ میں یہی دعا گوہے کہ یا اللہ اسی طریقے سے تعدم قیامت بانی اسلام حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک کی سالانہ تقریب کا انعقاد کرنے کی مسلمان آنے کشمیر کو بالعموم مسلمان آنے ترال کو بالخصوص توفیق عطا فرما اور یہاں پر بہت سارے نجی اداروں نے بہت سارے ڈپارٹمنٹس نے یہاں پر آلہ انتظامات کا آلہ انتظامات رکھے ہوئے تھے ہم من جملہ فردن فردن وقت نہ ہوتے ہوئے ہم من جملہ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایس جیسے موقعوں پر انہوں نے اپنا تعاون پیش کر کے آنے والے ظاہرین کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہونے دیا اللہ تبارک و تعالی ان تمام اداروں تمام ڈپارٹمنٹس کی حفاظت فرمائے جو ہماری زندگی کا ایک اہم شعبہ ہیں ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے سب کی حفاظت فرمائے موسیقی 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 یہاں آستان سید سید فرما صاحبہ اور ہمیں شاہ حمدان کام پاس پرکی تھی اور سے شاہ حمدان کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک یہاں کے سادہ کے کمراز قداللک ہے یہ مختلف عدوار میں یہاں مختلف جگہ پر آئے ہیں اور یہاں کے رہے ہیں اور یہاں دفن ہیں اور خاص کر جو یہاں جس یارت پر آج یہاں آئے ہیں یہ کوئی شید فرما صاحبہ ہے یہ اس میں ہمارے جو بٹکور اماغہ میں ایک یارت ہے سید بہاہدین دھومی بغدائی یہ ان کی بہن ہے یہ دراصل بغداد سے آئے تھے تبلیغ دین کے لیے اور ان کے دوسری اشدار بھی یہاں مختلف جگہ پر دفن ہیں لیکن کہ ابھی تک کوئی تاریخ نہیں بنی البتہ میں نے سید بن سادات بٹکورا کے ہیں اس میں میں نے تذکرہ ان کا بھی کیا ہے انشاءاللہ وہ قریباً ایک سال کے بیادے مادریاں پر آئے گی اس میں نے تفسیر لکھا ہے لیکن اصل میں آپ کو یہ بتاؤں دراصل ان جارتوں پر جب یہ لوگ جمع ہوتے ہیں اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگ کام پر احسان ہم پہنے ظلمت میں تھے جہالت میں تھے بیاد نے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے زل پونچ تحصیل منڈی بلاک سترا سمجھ شاہ خضرت سائی محمد رشید رحمت اللہ علیہ سن تریم سالان اور اس اکید ایترام سان منام نامد یا تمز علمائی کرام علاو آملوکنہ ہن خاصتے عدادن شرکت کر آدورانی درود و اذکار نانتو منکبتو ختمات المعظومات تقریب انتسانس تکرنا ہوتا اچھا علمائی کرامو طرف دے وازو تبلیغ گشن نامد تو اکرس پیٹ چھو امنامان خدر خضوصی دعا دے کرنا یہاں جو بزرگ ہیں وہ حضرت سائی رشید صاحب ہیں ان کا یہ تیسرا عورت ہے اور قرآن عظیم نے واضح ذکر کیا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا سائی صاحب ہوں یہ جتنے بھی بزرگان دین اولیاء اللہ ہیں ان سب نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے جہاں لنگر کا بھی برپوری انتظام ہوتا اور ساتھ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر علمائی کرام جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہیں اور عوام اہل سنت کو اور پورے لوگوں کو یہاں اولیاء اللہ کا جو راستہ ہے مشن ہے جو طریقہ ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اولیاء اللہ کے جو مذارات ہیں یہ الحمدللہ امن اور شکون کے گہوارے ہیں جہاں سے انسانیت کا درس ملتا ہے تو یہ ہمارے ملک ہندوستان پر خصوصی الحمدللہ کرم ہے کہ یہاں کی روحانی جو سلطنت ہے وہ حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ان کے جھنڈے کے سائی تعلیے جتنے بھی اولیاء اکرام شرکوگر میں یہاں ہندوستان کے اندر انہی کے جھنڈے کے سائی تعلیے ہیں اور اسی میں سائن صاحب بھی ہیں اور اللہ اپنے پیارے ولی کے وسیلے سے جو شخص یہاں آ کر کے جس مقصد کی خاطر دعا کرے گا دعا اللہ ہی سے کرنی ہے لیکن ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے بندہ تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے بیدرین بیوان تیلزن مرمتی کام تیر مرمتی کام شروع کرنی اس آمز تا ہمچ سو ارلی جتا ہے آمز امکن کن تم حولی نسمت حان خامیت وہ شاییت موضانی اس مرمت کامیت سوالک سنسن جید کتم تلنیین یو تم پنیا سلحی تان مزایر کریت ہے این پر شاییت زم کی زمدارد طرف یقین دینی کامیت موضانی اس مرمتی جلد کرنی مجھے تنو جوان گندر نسکون زیاد دلچس پی حوان مجھے تنو جوان گندر نسکون زیادہ دریکی حالاً ہوا مجھے تنو جوان گندر نسکون زیادہ دریکھا وہ مجھے تنو جانے گندر نسکونی اومان اسلام علیکم اسی روزن ایڈجن نیشناک شوکت ہماروان اسی ایڈرافیک گننا ورڈجن گراند اسمس مگر ایتا سی پر آبین رکھا آپسان ڈاؤنس واریا یا ایتا چنالی ایتا کانی ماز ایتنا سی مانان ٹیم گنگ دیگر ایتنا سی روزن خات کے ایتنا لائگی ایتا سا گئی واریا زاکمی انسان ایتنا سی چند روزن لای لائی ہے یہ بات کہ گرانڈ پر تیسہ ٹھیک تھا کھرچ ہوا ہے لیکن ابھی بھی کچھ اس میں کم کارتا باقی ہے تو اس میں میں خود وہاں پہ ویزٹ کر کے دیکھ لوں گا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ سکیمیں انبیلٹ ہے ٹرانسپیرنسی اور ایکاؤنٹیبیلٹی اور سوشل آڈٹ ہمارا اور انڈ ٹو اینڈ گورنیمز جیو ٹائگنگ ساری جو ہے نا میکنزم بڑا اچھا ان پلیس آلیڈی ہے لیکن کیونکہ آپ نے میری نوٹس میں لائے اگر کہیں کہیں مزید اس میں کام کرنے کی ضرورت ہوگی تو اس میں ہم ایک انکوائری شمالی کشیر وانگی پور اسمبل برنپور کے روزنوالی لوکوشش شکایت بامان مزید علاقہ سمجھے کہ جائز خوٹ جمع کرنے یوان یمکنی جائے ڈی ایم اسمس تبدیل سپس مجھے تیمون زیم کے بدبوس سے چھے بیماری فعل نو خطر یمکن تیم مشکلن مزید ہم چاہمائی تیموش منسپل کمیٹی سمجھے لکن زمداراً خوٹ مکنی جید سمجھے تیر جائے ڈی ایڈی ایڈی ایسا پھارک شیاہ شیئر کا ذا سمجھے تیر صاحب موسیقی 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 ہے ایک بار ایک حج صاحب حج کے بعد گھر آ رہا تھا حج کرنے کے بعد گھر آ رہا تھا تو ایک سفید ایک کا درخت اس کے اوپر گر گیا تو وہ موقع پہ ہی جہاں باک ہو گیا تو اسی طرح سے یہ حیدر بیگ وزار جو ہے ہمیں خطرہ رہتا ہے چوبیس گھنٹے ہمیں خطرہ رہتا ہے کہ کہیں پہ درخت گر جائے کیونکہ یہ دور سے باہر سے تو سبز دکھائی دے رہے ہیں لیکن اندر سے تو یہ سو گئے ہیں اس لئے میری گورنمنٹ سے گزارش ہے ناظرینی کوش رکھونا مہتیتنا سیند خوش رجو خوشحال رجو فی امان اللہ